خوبصورت مرحلہ ہے اگر یہ آفیت سے لگ جائے تو یہ جنت ہے دنیا میں اب وہ دیبے کیسے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیمی اداروں میں سنے بسنے اور سنے اسائنمنٹس میں ایسا کوئی چپٹر پڑھایا نہیں جاتا وہ جو کچھ میں پڑھایا جاتا ہے وہ ڈالر کمانے کے لیے پڑھایا جاتا ہے ان کے لیے ہوتا یہ ہے کہ کنا ہی کلی وہ سانج کیسی ہو جائے دوسروں کی جیبوں سے پیسہ کیسے لگواتا ہے اچھا ایمپلائیر کیسے بننا ہے اچھا ایمپلائی کیسے بننا ہے انہیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ وہ گوش آیا اور اس کو بھر کہا جاتا ہے اس فیملی یونٹ میں کیسے رہنا ہے نہ ماں سکھاتی ہیں نہ دوست سکھاتے ہیں ہمیں سکھاتا ہے انکل گوگل وہاں پہ ہر کوئی اپنی مرضی کی انفرمیشن ڈال دیتا ہے ہمارے بچے شادی سے پہلے اس سے بڑا رابطہ کرتے ہیں اور اونلائن جا کے رسرچ کرتے ہیں کہ ہاں تو ہنڈل مدر انلہ ہاں تو ہنڈل سسٹر انلہ ٹین بیسٹ رولز ٹو ہیو بیسٹ آئیڈیل میریٹل لائف وہ تو میں بھی جا کے لکھ سکتی جو مرضی بھونگی ہمارے دوں ٹھیک ہے نا وہ تو ہر کسی نے اپنی اوقات اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق لکھا ہوا ہے ہم کانسلرز کے پاس جاتے ہیں لیکن شادی کو جب خطرہ لہاک ہوتا ہے جادو تاویز ٹونا ٹوٹ کا عمل کو ڈھونڈتے ہیں روحانی استاد کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہو جو شادی بچا دے شادی خطرے میں پڑ گی لیکن پہلے کیوں نے کسی روحانی رہنما کسی مرشد کسی استاد کے پاس جاتے کہ کوئی ٹپ کوئی ٹوٹ کا بتا دے کہ ہمارے بچے یا ہم شادی کرنے جا رہے ہیں تو کوئی ایسا ورد کوئی ایسا ذکر کوئی ایسا وزیفہ کوئی ایسی دعا بتا دے کوئی قرآنی حدیثی عمل بتا دے کہ یہ جو اتنا بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ ریولوشن ہے نا زندگی کا آپ نے ٹوٹل ایک ایگزٹ لیا ہے ہائیوے سے اور ایک ایسے روٹ پہ چاڑ رہے ہیں جس کا آپ کو پہلے سے پتہ نہیں ہو جی پیس کچھ نہیں بتا رہا ہندیرہ ہے نو سیگنل آر ایٹ آن وہ کہتے رہا آپ کا کریں کچھ پتہ نہیں ہے کوئی سیکھا نہیں اس راستے کو پتہ نہیں ہے کیسے چلنا ہے اما ابا کو دیکھا دادی نانی کے ساتھ کیسے بیہیف کر رہے تھے اما ابا کو دیکھا نندود بھابیوں کے ساتھ کیسے وہ ہمارا سکول تھے اگر وہ سکول اتنا پرفیکٹ نہیں تھا آئیڈیل نہیں تھا تو بچے نے اپنی پوری زندگی میں جو دیکھا وہ اسی کو فالو کرے گا بچیاں اپنی ماں کو فالو کر رہی ہوتی ہیں بیٹے بھی اپنے ماں باپ کو فالو کر رہی ہوتی ہیں دو مختلف محول سے اٹھے ہوئے بچے جب انہیں اٹھا کہ ہمیں کمرے میں بند کر دیتے ہیں تو وہ پٹکتے ہیں پھر آپس میں بات بات میں ایریٹیٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں عادت ہی نہیں ہے نہ شیرنگ کی نہ کیرنگ کی نہ انہیں کوئی نالج ہے نہ انہیں کوئی طریقہ سلیکھا نہ سکھایا گیا نہ پڑھایا گیا نہ کورس نہ کتاب انٹرنیٹ تھا یا پھر میریڈ سہیلیاں تھی سہیلیوں نے جو انہیں مشورے دیئے وہ مشورے ایسے تھے ہر سہیلی نے اپنے گھر کے مطابق مشورہ دیا ہر مرد ہر عورت دوسرے سے مختلف ہے میرے رب نے ایک ورائیٹی بنائی ہے ہمارا ڈی این اے نہیں ملتا ہمارے ہاتھوں کی لکیریں نہیں ملتی فنگر پرنٹس نہیں ملتے تو ہمارے گھر کے محول کیسے مل سکتے ہیں ہماری تقدیریں نہیں ملتی اب جب وہ تھیلی اپنے مطابق مشورہ دے گی کیا بتا اس کا سبن بڑا رنگی مزا جو اسے یہ پساند ہو کہ وہ صبح اٹھ کے ساڑی پہنے لیں گا اگر آرہا پہنے مجھے پھول پیش کرے جو مشورہ لے رہی ہے اس کا شور ایسا ہو جس کو یہ ہو کہ مجھے ٹری میں صبح ناشتہ لے کے آئے ہم دونوں بیٹھ کے ناشتہ کریں میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کریں ہم دونوں کچھ پتہ نہیں ہے نا اب وہ صبح صبح اٹھ کے ساڑی پہنے کہتے ہیں میں نے پھول لگایا تیار ہوئی ناشتہ دیا تو وہ تو فلیر اب ہو گیا کہ صبح صبح تم کس خوشی میں بھئی تیار ہوئی ہو خابو سے نکلو پریکٹیکل لائف میں آؤ یہ فلم ہی زندگی نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ فلم ہی شور اور وہ کہ تم سے تو لسن پیاز دیبو آ رہی ہے بھئی تیار ہونا نہیں تمہیں کسی نے سکھایا تو سہلیا آپ کو اپنے اپنے محول کے مطابق مشورہ دیں گے جو اس کا شور تھا وہ کوئی اپھنٹک مشورہ نہیں ہوگا ہمیں مشورہ کہاں سے لینا ہے قرآن اور سنت سے لینا ہے جو ایور گرین اور ایور لاسٹنگ ہے وہ رول کبھی ماند نہیں پڑتے وہ چراغ کبھی بجتے نہیں ہیں وہ روشنیاں وہ شمائیں کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ایسی روشنیاں ایسا نور ہے جو صدا چلتا رہے گا اور اس سے روشنیاں ملتی رہیں گی چراغ جلتے رہیں گے جیسے صحابیات کی زندگی گزری جیسے اہل بیعت کی زندگی گزری جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگیاں گزری نواسیوں کی زندگیاں گزری ہم نے بیسی زندگیاں گزارنی ہے اب وہ زندگی گزرے گی کیسے وہ زندگی ایسے گزرے گی کہ ہمیں قرآن اور سنت کا پتہ ہو قرآن اور حدیث کا پتہ ہو ہم نے سیرہ پڑی ہو سیرہ سنی ہو ہمیں پتہ ہو کہ نبی کا گھرانہ کیسا تھا ہمیں پتہ ہو صحابیات کیسے جیتی تھی ہمیں پتہ ہو صحابہ کے گھروں میں کیسی میریٹر لائف تھی وہ نور لینے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں انٹرنیٹ یہ نور نہیں دے سکتا ہمیں انٹرنیٹ پہ ہر کسی کے بتائے مشورے عمل نہیں دیں گے ہمیں وہ رولز وہ ٹپس کام نہیں آئیں گے کہ ہاو ٹو ہینڈر سیسٹر لے با شیز آلویز ہیر شیز ٹوائس او ویک ہیر یہ بچیاں مجھے کہتی ہیں اوہ مائی سسٹر اس اے پرسنیلٹی یا بی اور سی یعنی یہ آپ کو رول کا بھی کام نہیں آئیں گے یہ فارمولے ناکارہ فرسودہ ہیں جنہیں آپ جدید سمجھ رہے ہیں اس لڑکے بھی ایسی ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے ہینڈل کرنا ہے انلاز کو لہٰذا یہ بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے ہے یہ کہ آپ نے وہاں سے نور لینا ہے جو نور ایورگرین ہے اور وہ قرآن حدیث اور سنہ کا نور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی کا نور ہے وہ سیرہ کا نور ہے جو کبھی مان نہیں پڑے گا وہ نور ارش سے فرش پہ اترا ہے اور وہ ہر گھرانے گھروندے کے لیے ہے اسے تباہیوں سے بچا سکتا ہے بدقسمتی سے طلاقوں کی شرعہ اور ریشو بہت بڑھ رہا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم گھر سے الپے لگاتے ہیں انٹیریر ڈیکوریٹر یا وہ سٹیجنگ والے آتے ہیں سجا کے تو بندہ کہتے ہیں اللہ یہ گھر میرا اتنا اچھا تو میں بیچ کیوں رہا ہوں وہ اپنا گھر لگتا ہی نہیں جب ہمارا سمان اٹھا دیا جاتا ہے نیا سمان رکھ دیا جاتا ہے وہ لا کے اپنی سٹیجنگ کرتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں ہائے میں کیوں اس کو بیچ رہی ہوں اب میں یہاں آئی ہوں میں نے مو دھویا ہے لپسٹک لائی میں نے شیشہ دیکھا میں نے کہا ہاں یہ میں ہی ہوں صبح تمہیں بالکل چڑھے لگ رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وقتی ہماری کاسمیٹک ہے یہ دھول جاتی ہے بالکل جیسے دھولا اور دھولن پہلے جو گفتگو ہوتی ہے پہلے جو سٹائل لاد ہوتی ہیں جو وہ اتنے مہنگے ہم تیار ہوئے ہوتے ہیں دوسرے دن جب صبح مو دھولتا ہے اصلی چہرے نظر آتے ہیں پھر پریکٹیکل لائف شروع ہو جاتی ہے اور اس پریکٹیکل لائف میں کوئی گنجائش نہیں ہے دکھاوے کی بناوت کی وہاں صرف خالص مال چلتا ہے کیونکہ شادی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک شرعہ میں ہے مشروع ہے شریعت میں ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی باقی رشتے جو بیچ بیچ میں بنتے ٹوٹتے وہ چلتے پھرتے رہیں گے یہ جو نکا ہے یہ مسنون عمل ہے انسان کی پدائش سے لے کر جس دن سور پھونکا جائے گا اس کائنات پہ اس دن تک یہ مشروع شادی شریعت میں ثواب سے چلے گی اب اس شادی کو اگر تین نکتے ہٹا کے سادھی کر دیں آپ اور اسے قرآن اور سنت کے مطابق آپ بنا لیں پھر آپ دیکھیں کہ اس کی برکتیں قیامت تک چلتی ہیں نسلوں میں رب ولی پیدا کرتا ہے کتب اور غوث پیدا کرتا ہے جو دین کا جھنڈا لے کے چلتے ہیں یہ ایور گرینری آئے گی کیسے یہ در مصطفیٰ سے آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹرنیٹ اس کے بارے میں بلکل بانج ہے اس کی نصبندی ہو چکی ہے کانسلنگ کے سلسلے میں جتنے قپلز میرے پاس آئے ان سب نے انٹرنیٹ سے مشور لیے تھے سہیلیوں سے لیے تھے اس میں پہلی چیز پرائیویسی ہے ہر وہ میریٹل جو اپنی پرائیویسی اپنی سکریبی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے بہت نقصان میں رہتا ہے کیونکہ وہ اسے اپنے مطابق مشورہ دیتی ہیں دو ایڈلٹس جب نکاح ہوا ہے انہیں رب نے شریعت نے قانون نے پیرنٹس نے معاشرے نے اجازت دی ہے کہ وہ اپنے شرم بھرم شیئر کریں اگر ان میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ دونوں اپنے زندگی کے معاملات کو ہنڈل کر سکے تو وہ شادی کے قابل نہیں تھی اگر انہیں دوسروں کے ایون ماں باپ کے بھی مشورہ کی ضرورت نہیں ہے نو پرائیویسی ہوتا یہ ہے کہ بچیاں ماں کو صبح شام اپنی اپ ڈیٹ دے رہی ہیں ماں فون کر کر کے میسیج کر کے what are you doing did you bring the phone did you order the food online were you eating in the morning بھئی کمان جب ہماری بچیاں ہمارے بچیاں ہمارے گھر میں ہوتے ہیں ہم کہاں ان سے یوں یوں کر کے پوچھتے ہیں اب تو اس کی اپنی زندگی شروع ہوئی ہے space leave them alone give them a time وہ اس وقت بڑے crucial علاق سے گزر رہے ہیں وہ جو cosmetics ہی نا ایک دو دن کی یہ شادی سے پہلے کی اس نے اب اپنے چہرے سے پردہ اتار دیا اب وہ ایک practical life میں داخل ہوئے ہیں اور ایک marital new گھر میں سارے رشتی ہیں اس بچی کے لیے اتنے محاص ہیں اتنے challenges ہیں اس میں parents ہیں نئے parents ہیں نئے بہن بھائی ہیں نئے دوست ہے باب ہیں جس بندے کے ساتھ نکاح ہوا ہے اس کے دوست ہے باب ہیں ایک network ہے اس کا بہت بڑا challenge ہے اسے space دیں اس سے share نہ کریں نہ بچی نہ ماں کریں دیں یہ جو ماں ہیں بہت sides کی انس کو میرا یہی مشورہ ہوتا ہے ہمیشہ کیونکہ جہاں بھی کوئی case میرے پاس آیا اور اتنے آئے ہیں کہ اللہ ہر گھر عباد کر دے اور ہر گھر اللہ جو طلاق کی table پہ پہنچے ہوئے اللہ کریم آپ دعا کریں کہ وہ بچیں اور ان کی نسلیں اولادیں بات جائیں وہ جڑنے سے بات جائیں وہ مسئلہ کیا ہے کہ mother Allah میں کہتی ہوں کہ لڑکے کی ماں وہ واحد عورت ہے جو سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے شادی پہ اس بچہ پیدا کیا ہے تو اس کے خواب ہے یہ دھولہ کب بنے گا یہ دھولہ کب بنے گا تیاریاں شوق جذبے پھر دشمن کی اور اپوزیشن میں سب سے پہلے وہ کیوں بیٹھتی ہے کبھی سوچا آپ نے وہ ایک دم سے 90 degree کا وہ turn کیسے آ گیا ہے وہ اس لیے آ گیا ہے کہ اس نے اپنی کل متا اپنے جسم کا کٹاوٹ ٹکڑا اٹھا کے پورے کا پورا کسی کو دے دیا ہے نفسیاتی طور پہ وہ weak ہو گئی ہے اب وہ weak ہوئی ہے نا اس وقت اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ جو میں نے ایک دیا نا وہ دو بن کے میرے آس پاس رہیں بیٹی اور بیٹا mom did you eat something mom how was day so far what you did today where we go کون آیا تھا کیا کیا اسے ڈالر تو نہیں جائیے اسے کچھ بھی نہیں جائیے اسے صرف پیار کے بول جائیں گے کیونکہ اس نے اپنا سارا پیار جھولی میں ڈال دیا کسی دوسرے کے اور وہ بھی عورت ہے عورت نے عورت کو دے دیا اب وہ تنہا ہو گئی اب اسے انسکیورٹی ہو گئی اس انسکیورٹی کا ایک ہی علاج ہے صرف میٹھے بول مسکرات جن بچیوں نے اس پہ عمل کیا آپ یقین کریں اتنے ہستے بستے گھر اور دعاوں میں ہیں یہ دعاوں سے نکل جانا سب سے بڑا نقصان ہے دعاوں سے نکل جانا میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ کبھی ماں کی دعاوں سے نہ نکلیے گا یہ ماں اور باپ دو سے چار ہو جاتے ہیں آپ کو دعائیں دینے والے نکاح پہ سائن کرتے ہی وہ دو نہیں رہتے وہ چار ہو جاتے ہیں اور چار چار پیرنٹس اگر کسی بچے کے لیے دعا کر رہے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت زوال دے سکتی ہے اس پہ کوئی راہ بند ہو سکتا ہے ویسے تو ہم ملٹیپلیکیشن کو بڑا سمجھتے ہیں بیسٹ انویسمنٹ کہ ہم ایسی انویسمنٹ کریں کہ ڈبل ٹریپ ہمارے ایسٹس ہو جائیں لیکن یہ ہی نہیں اس انویسمنٹ کے ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہم کیا کرتے ہیں اگر امہ جی اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں تو ہم فوراں سے جا کے دوسری طرف پیٹھ چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں آج ہو پھر میں پڑی لکھی بھی ہوں میرے پاس سارا جدید ٹیکنالوجی بھی ہے میرے پاس میڈیا پر ایکسیس بھی ہے اب میں تجھے ٹھیک کرتی ہوں یہ کیا بات ہوئی ایک تو بندہ بوڑا ہے ایک تو بندہ انسیکیور ہے کمزور ہے اپنی ساری پونجی اس نے لٹا دی ہے اپنی پچیس تیس سال کی محنت کسی کے حوالے کر دی ہے اور پھر دوسرا وہی مخالفت کیسے سہ سکتا ہے اس کے پاس تو کلٹول نہیں ہے وہ تو تنہ تنہا ہے اس کے پاس جو تھا وہ آپ کی گود بھی ڈال دیا اب اس کی گود بھی خالی اس کا بڑھاپا اس کی غربت اس سے سہارہ تھا اس سے سہارہ دے دیا اب اس وقت جو میں نے بچیوں سے سمجھدار بچیوں سے سیکھا ہے وہ کیا ہے وہ کہتی ہے ہم ہر وہ لمحہ جو کمزور لمحہ جہاں شیطان ہمیں ٹھونگا مارتا ہے کہ یہ امہ جی یہ امہ جی کہتی ہے ہم فوراً اپنی ماں کا سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا بھائی اور ہماری بھائی یہ سوچے کہتی ہے اسی لمحے ہماری کریکشن ہو جاتی ہے کہ میری بھائی میری امی کے بارے میری سوچے نو 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 بھیک نو نو میں کبھی نہیں چاہوں گی اور یہ اللہ کا بڑا پیارا حصول ہے کہ جو بچیاں اپنے انلاس کے ساتھ بہت اچھی رہتی ہیں ان کے ماں باپ اپنی بہوں سے بڑے خوش رہتے ہیں یہ میرا رب کسی کا حساب نہیں رکھتا آپ کی ماں جائی نے کسی کو تھنڈا رکھا یہ ہو نہیں سکتا آپ کو گرمہ با لگے یہ عدلے کا بدلہ ہے میرا رب بڑا مقصد ہے وہ بدلہ دیتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس گھر کی ماں کو عزت دینی ہے اس چھت کی بنیادوں میں اس کا خون پسینہ ہے اس گھر کے کونے کونے کو اس نے بڑی محبتوں سے سمارہ بنایا لگایا بچوں میں یہ بڑی چیز آ جاتی ہے وہاں جا کے کہ I can decorate this house according to my choice where is my house come on hold on ابھی تو بیٹے اب اس گھر میں اترے ہو نا تھوڑا سا بریک پی پیر رکھو اس ماں کو جو یہ گھر ملا تھا پچاس سال کی دیلت کے بعد ملا تھا آپ پچاس دن بھی نہیں گزار رہے ہو اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گی بٹا کہ آپ نے بلکل سلو پیس لو پروفائل ماں کے سامنے میں جھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب میری بچیاں مجھے ماں اور بابا کہتی ہیں میں تو ہمارے دل اتنے بڑے ہو جاتے ہیں میں کہتی ہوں اللہ ان کے پیرنٹس کو رنگوں جنہوں نے ان کی تربیت کی ہے اور میری گود میں پلی پلائی بیٹیاں ڈال دی ہیں میرا روان روان ان کے لیے دعا کرتا ہے اس لیے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں بھی نور بن کے دوسروں کے گھروں میں اتریں ان کی آنکھوں کی تھندک بنیں وہ ان کو دیکھیں تو ان کو تھند پڑھیں دعائیں دعائیں کے لیے کہنا نہیں ہوتا دعائیں نکلتی ہیں خود نکلتی ہیں وہ جو آٹومیٹیڈندر سسٹم ہے دعائیں نکلنے کا وہ پہنچا دیتا ہے وہ بندے کو کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے اس لیے دعا لینی ہے عزت لینی ہے اور ارن کرنی ہے جاتے ساتھ آپ کہیں کہ آپ کو آنکھوں پر بٹھا لیے جائے عزت رے میں رہتے لیے جائے ہوتا ہے یہ ہے کہ شادی کی جب فنکشن ہوتے ہیں دھولن کو سٹیج پر بٹھانا اٹھانا دھولن 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 بچاری وہ کراچی کے ہمارے جتنے بھی دوست وہ بڑھاپے تک دھولن ہی ہوتی ہے ہماری دھولن ہماری دھولن تو وہ دھولن ہی بان جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے پوری زندگی ایسے ہی نا پلکوں پر بٹھایا جائے گا بیٹے یہ پلکوں پر بیڑھنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اس کے لیے ارن کرنا پڑتا ہے ارن کرنے کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اور عزت ارن کرنے پڑتی ہے اور کیسے ارن کی جاتی ہے عزت کریں تو عزت لیں اگر میں کسی کی عزت نہیں کروں گی تو مجھے عزت نہیں مل سکتی پہلے دینی پڑتی ہے دیکھیں اللہ کی راہ میں بھی آپ اللہ سے مال لینا چاہتے ہیں آپ کو پہلے خرچ کرنا پڑے گا صدقہ خیرات زکاة وہ دے گا آپ علم بڑھانا چاہتے ہیں آپ کو پہلے علم بانٹنا پڑے گا میرے رب نے لگایا ہوا ہے عزتیں دینی پڑتی ہیں پھر ملتی ہیں محبتیں دینی پڑتی ہیں always try your best to be a given person بس دے رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے کہ مجھے اس کا ریٹرن داری بچیاں بتا کہیں کہتے ہیں oh i did so much for them i give them a gift i take care of them but they did not respond me well کوئی بات نہیں بٹے آپ نے اللہ کیلئے کیا تھا آپ نے بندوں کیلئے تھوڑی کیا تھا ایسا کریں کہ اللہ کے ساتھ trade کریں دنیا کی investment بھی تو اب یہ سمجھاتی ہے long term investments یہ in laws long term investment ہے اور یہ investment کرنے کے لئے آپ اپنی امیوں کو دیکھیں کتنا انہیں پوری زندگی لگائی ہے ابھی تک اپنے دیوروں جیٹھوں سارے کیوں بلکوں پہ بٹھاتی ہیں ہماری ماں کو اس لئے کہ ہماری ماں نے زندگیاں لگائی ہیں وہ ارم کیا ہے ہم ایک دم سے اس کو حصل نہیں کر سکتے اس کے لئے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور آج بچوں میں patience نہیں ہے patience نہیں ہے دینا نہیں چاہتے وہ جو پتہ ہے بچوں کا قصور نہیں ہے ہم نے بچوں سے شروع سے سکھایا کہ بھائی یہ تمہارا لانچ باکس ہے تم نے اس کو لے جانا ہے سکول کسی سے شیئر نہیں کرنا کسی کو الرجی نہ ہو ٹھیک ہے نا وہ اپنا اپنا جاتے ہیں ٹیم میز بے ڈرائیف تھو پہ اپنی کافی کا بل دیا خود لیا فرنڈ نے اپنا دیا خود لیا وہ اپنا اپنا پی رہے ہوتے ہیں وہ ان نے شیئر کرنا اس طرح سے نہیں سیکھا کہ فیملی کے ساتھ اور گھر میں ماں کہتی ہے بچی تو ابھی پڑھ رہی ہے اس بچاری بی بی ٹھیک ہے وہ ہم اس کو بی 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 کرتے رہتے ہیں وہ بی بی ہی رہتی ہے پھر بی بی کو ایک دم سے سٹیج پر بٹھا دیتے ہیں اب وہ ڈال جو ہے نا وہ ڈال کبھی میچور گرل نہیں بنتی نا وہ ماما بابا کی آنکھوں کا تارہ بیٹیوں کے لیے تو دل میں ایک خاص قسم کی خاص قسم کا میں کہتی ہوں خانہ ہے یہ چار دل کے خانے نہیں ایک بیٹیوں کا علیدہ سے ہے جس پہ وہ راج کرتی ہیں اللہ نے ان کی محبت اتنی دل میں رکھ دیا ہے کہ بندہ مغلوب ہو جاتا ہے بیٹی کی خواہش کو وہ رج نہیں کر سکتا میرا بھانجہ اللہ پاک اس کو زندگی دے تو اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جب میری وائف شاپنگ کے لیے جاتی ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ whatever she said don't say no to her just spend the money buy the stuff میں نے کہا نہیں بیٹا یہ بڑا غلط کر رہے ہو یہ بابا کی لادلی کے ساتھ تو بڑا ظلم کر رہے ہو اس کو نہ سننا ہی نہیں آئے گا اس کو رسپانس میں نیگٹیب کوئی رسپانس وہ قبول نہیں کرے گی یہ آپ کا لاد نہیں ہے یہ آپ اس کے نقصہ اس کی پرسنلٹی خراب کر رہے ہو بچی کو پتا ہونا چاہیے کہ جواب نام میں بھی ہو سکتا ہے my way is highway نہیں ہے وہاں پہ یہ ہے کہ driving seat پہ ہمیں نہیں بٹھایا جائے گا پہلے ہمیں passenger seat پہ بیٹھنا ہے پھر driving seat پہ پہلا ایک سال ان کی ماننے ان کو چاہیں باقی پوری زندگی آپ lead کریں گے آپ ہماری بچیاں جاتے ہی driving seat پہ بیٹھنا چاہتی ہیں کہ سارے اٹھو نا میں بڑی اچھی driverا نا نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا پیٹھے سب سے پہلے ان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے ہر گھر کا discipline different rules different یہ جو پہلے ہنی ہنی کی گردانے ہو رہی ہوتی ہیں نا فونوں پہ messages پہ ایک ایک لمحہ دولہ دولہ ان کے پاس تو time ہوتا ہی نہیں ہے نا وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو means کے artificial سا ایک دور تھا یہ ایک خوبصورت خواب تھا میں آپ کو ڈرا نہیں رہی ہوں لیکن ایسا ہی ہے practical life یہ ہی ہے پھر آپ کہیں گے کہ میں فون کرتی ہوں I'm busy I'm in the meeting what's what you want why ٹھیک ہے نا why are you tracking me یعنی I'm irritating come on this is a practical life گھر میں اممہ کہتی ہے ٹینڈے پکاؤ آپ کو ساری چیزیں میلے گے بچیاں کہتی ہے what the heck ادھر آپ امی تو کہتی تھی میری بچی تھکی ہوئی آئی یہ سکول سے آئی آئی نہیں نہیں میرا بچہ کھانا نہیں پسند میں اب بھی اور بنا کے دیتی ہوں نہیں میں کباب تھل دیتی ہوں سینڈوچ بنا دیتی ہوں ادھر تو دو بندے بیٹھے ہیں میں کہ آئے گی تو کھانا پکائے گی تو یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو illusion میں رکھا ہوا ہے ہمارے بچے بہت اچھے ہیں سادے سیدھے straight forward جو بات ہے وہ کہتے ہیں yes it is no i did not do that yes i did that accept کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن انہیں ہم نے بتایا نہیں ہے ہم نے ان کو تیار نہیں کیا اتنی لائف کے لیے ہم نے حال بک کرائے ہم نے خرچے کیے لیکن ہم مقدر نہیں اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ہم ہر چیز دے سکتے ہیں نصیبہ ان کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے تو میریٹر لائف میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچے شادی سے پہلے اپنا ورد ہمیشہ بچیاں یا لطیف ہو یا ودود یا اللہ کے دو ایسے نام ہیں کہ کپلز میں فیملیز میں محبت ڈال کے رکھتے ہیں نظر اور جادو سے بچاتے ہیں یہ صد اور نظر لے جاتا ہے سوشل میڈیا i'm feeling very happy i'm going to turkey i'm going to this جو آپ نے اپنی locations ڈالی ہوتی ہیں جو بندہ نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے یا اس نے اپنی شادی کی ایج کراس کر لی ہے کوئی رکافٹی اس کا مقدر اس کے دل پہ کیا بیٹ رہی ہے یا دنیا کے کسی خطے میں کوئی بیٹھا جو یہ سب افورڈ نہیں کر سکتا جس کے گھر میں اس دن کا کھانا نہیں ہے وہ کیا سوچے گا کوئی ہاں کوئی بددعا پیچھا کرتی ہے اس لیے low profile سوشل میڈیا سے دور خوشیاں حدیث مبارکہ میں اپنا مال اپنی خوشیاں اپنی اولادیں مفہوم ہے چھپا کے رکھو ہاں سوشل میڈیا نے ہمیں چوک پر ننگا کر دیا ہم بات فون گیا ہم نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا ہم باہر نکلے ہم نے ڈال دیا ہم ٹیمیز گیا ہم سٹار بکس گیا ہم نے ڈال دیا کیا ہوگے لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی جنب میں اپنی خوشیوں کو زیادہ شیئر نہیں کرنا مشورے زیادہ لوگوں سے نہیں لینے پیرنس کو بھی جب انوال کرنا ہے جب نکون چوکے مو پڑ جائے لگے کہ میں ہینڈل نہیں کار پا رہی اس سے بھی بہتر ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کانسلر سے رابطہ کریں وہ آپ دونوں کو ہوتا یہ ہے کہ مرد کانسلر کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوتا اس کی مردانگی پیزات پڑتی ہے وہ کہتا ہے why I'm right کیونکہ اس میں اللہ نے اس کو قوام بنایا قرآن میں کہہ دیا ہے کہ لنے رجالی قوامون علی نسا کہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ فالتو دے دیا گیا کیوں فالتو دے دیا ہے بچیوں کہتے ہیں ہمارے سر بڑی زیادتی ہوئی ہے زیادتی کیسے ہوئی ہے کھمبے پہ چڑھ کے بلپ کون چینج کرے گا گاڑی کا ٹائر کون چینج کرے گا سنو کون صاف کرے گا مردوں نے کرنی ہے اب مردوں کو اس نے طاقت دینی قوت فیصلہ مارگیجز لیزز یہ سارے سلسلے مردوں کے میں ضرورت ہے گھر میں دے رہا ہو جائے تو آمواز دیتے ہیں وہ کدھر ہو گئی ڈر لگ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اب اس طرح پر ہمارے ساتھ جو سویا تھا کدھر ہے بندہ کہتے ہیں کہاں ہو بھائی ٹھک کی آواز آئی ہے کوئی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مرد اللہ پاک نے اس کو دونوں میں مینوفیکچر اللہ پاک نے فرق رکھا ہے دونوں کی ڈیزائننگ میں وہ سافٹ ویر چینج ہے وہ اس کو مضبوط بنایا ہے وہ ہمارا قواہ میں ہماری پروٹیکشن ہے ہماری عزت ہے اور ہماری عزت کا رکھا بھی ہے اچھا فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ بھئی جا رہے ہیں تو بھائی ساتھ ہو بیٹا ساتھ ہو بھی فیل سیکیور اچھا لگتا ہے اس میں کوئی ایگو نہیں ہے یہ جو فیمنسٹ قسم کی موومنٹ چلی ہیں انہوں نے بھی ہمارے بچوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے وہ کماتا ہے میں بھی کماتی ہوں وہ یونیورسٹی گریجویٹ میں بھی ہوں ایون میں تو میں نے تو میسٹرز بھی کیا ویسے انڈرگریڈ ہے یعنی یہ چیزیں اس کی سیلری کام میں میری زیادہ ہے اس کے کلائنٹس کام میں میرے زیادہ ہیں یہ میں سنتی ہوں روز سنتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر لگتا ہے جیسے یہ دو پرفیشنلی یوں سمجھیں کہ جیسے دو پرفیشنل دوست ایک جگہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ نے ایسٹس کی بات کرتے ہیں پیسوں کی بات کرتے ہیں انویسمنٹس کی بات کرتے ہیں آمدن کی بات اس میں میاں بیوئے والی کوئی بات مجھے نظر ہی نہیں آتی مجھے ایک محبت ایک رسپیکٹ یعنی ایک کوزی سا ایک ایٹموسفیر جو بیلٹ دیکھا ہے ہم نے وہ نہیں ہیں توٹلی توٹلی اس میں اقتصادیات ہے پیسہ 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 می سیلری ہی سیلری می انویسمنٹ ہی انویسمنٹ کیا آپ سرندر کرنا نہیں ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے جھکنا نہیں سکھا سکتے رب کے آگے تو پانچ بار جھکتے ہیں لیکن رب جو بات کہتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں صرف پانچ منٹ کی نماز میں ہم رب کے اوبیجنٹ ہیں سلام پیرا رب کا اور ہم کا آپ تو میں ہوں میری عزت میری ایگو میری تنخواہ اس سے نکلنا پڑے گا اس سے نکلنا پڑے گا آپ یقین کریں گھر بہت خراب ہو رہے ہیں بڑے چاہوں سے شادیاں ہوتی ہیں لیکن بدکسمتی سے نہیں نبر رہی میں پچھلے ایک دو ویک پہلے کلاس تھی دعای خیر سکاربرو میں وہ بچی کلاس کے بعد میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی بات سنی ہانٹی اور مجھے لگتا ہے میں نے مجھے بہت سے اپنے ویک پوائنٹس نظر آئے ہیں جو ہائیلائٹ ہوئے ہیں می مان ہے یہاں ہائیلائٹ ہوئے ہیں میں نے مجھے لگتا ہے کہ میں شادی کے لیے ابھی اسرامینٹلی پریپیرڈ ہی نہیں تھی مجھے بتائے ہی نہیں گیا تھا میں نے کہا بچے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو دل سے مسکرانا ہے آپ کو دل سے عزت دینی ہے اگلوں کو آپ نے انہیں ماں باپ کے خانے پر فٹ کرنا ہے بہن بھائیوں کے خانے پر فٹ کرنا ہے ان کے لیے یہ ساس اور یہ سسرائیل اور یہ جو ہے نندیں اور یہ بہابجیں یہ لفظ نہیں بہن اور بھائی امی اور بابا یہ بندے کا دل جیت لیتے ہیں بچیاں موماییں جو بچوں والی ہیں بیٹوں والی وہ کہتی ہیں آتی ہے صبح اتھل پتھل ناپراپر لباس پہنا ہوتا ہے کچن میں ادھر اببا جی بیٹھے میں ہے دیور بیٹھا ہوا ہے آ کے وہ اپنی کافی بناتی ہے اور یوں کر کے کرٹن کھولتی ہے اور پی رہی ہے اس پتہ نہیں میں نے کیا کپڑے پہنے ہیں یہ بندے ہیں جانور ہیں بیٹھے ہوئے بچے اتنے ایٹیکیٹس کہ آپ ان کو سلام کریں میں ناشتہ کرنے لگی ہوں کس نے ناشتہ کریں مام آپ نے ناشتہ کیا میں آپ کیلئے بنا دوں میں انڈا پوائل کر ایک انڈا چلے پوائل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اممہ جی کو بلڈ پریشر ہو میں کچھ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھ فروٹ کار دیتی ہوں مام فروٹ دے دیتی ہوں آپ کو اورنج کار دیتی ہوں دوسرے کے دل پہ حکورانی کرنا راج کرنا اتنا حسان ہے کہ صرف ہم نے اپنی اکڑ سے دو سٹیپ نیچے اترنا ہے سٹیپ ڈاؤن ہونا سیکھنا ہے اور اس پہ مقابلہ نہیں مقابلہ آپ نے ہنی سے کیوں کرنا بھئی ایک وہ شخص جس کی نسبت سے ایسے ویسے بھی کئی لوگ ہیں اتنے پیارے اس کی وجہ سے جو آپ کی آپ کا بلاوڈ ہے اس سے تو آپ محبت کریں گی آپ کی مجبوری ہے بات تو یب ہے کہ جو اس کو محبت کرتے آپ انہیں چاہیں کیونکہ اس کے دل پہ راج کرنے کا روٹ اس کے بہن بھائیوں ماں باپ سے ہو کے گزرتا ہے یہ نیچرل ہے you can't win in one day جنہوں نے اس کے ساتھ پچیس تیس سال گزارے ہیں آپ اسے جیت نہیں سکتی ایک رات میں وہ جسمانی رشتہ وہ محبتوں کے بول وہ آپ کے ٹیمپریری ہیں وہ آپ اس مرد کو فتح نہیں کر سکتی اس مرد کو فتح کرنا ہے یا جیتنے جیسے ابھی ہم اپنے امیابوں کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں باتیں وہ کیا محبتیں کیسے لی گئیں محبتیں ارم کی گئیں کمائی گئیں اس کے لیے محنت سرنڈر کرنا سبمیشن جھک جانا چاہت بیلوس ہو جانا یا لالچ نہ رکھنا پیسے کا لالچ سوٹوں کا لالچ کپڑوں کا لالچ اپنے کپڑے شادیوں پر بچوں کے بنتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے اوہ اس مائی فرس ٹیٹ دیڈانڈ باٹ می اڈریس میں ان کا پتر آپ نے علماری بڑی ہے پہلے پچاس ہزار کی یعنی یہ کے بات کہ میلے جوڑا ایڈر نہیں کیا فلاں میری سیلی کہ اممہ نے تو مدر ایلان تو اتنے مہنگے جوڑے لے دی بھول جائیے جوڑو اب کہاں ہمارے بچے یہ کپڑے پہنتے ہیں ہم ان کو جوبہ بناتے ہیں شادیوں پر بعد میں وہ بچارے وہی کیجویل ڈریس اپنے جاب کی کپڑے پہنتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کپڑوں پر آپ زیادہ پیسہ نہیں لگائیں کیونکہ وہ میں اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں وہ تنگے بچارے لٹکے رہتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ بچارے ہیں جوڑ پہ جاتی ہیں آخری وہی پجاما پہنا آوے کچن میں کھڑی ہیں ادھر باتروم صاف کر رہی ہیں ادھر بچہ اٹھا رہی ہیں اللہ پاک ان کی آیاتیوں میں برکہ ڈالے اور انہیں اپنا بنائے تو یہ یہ ٹریکٹیکل ہوئے ڈریسنگ سے لے کر شاپنگ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور اس گھر کا جو مدھر فگر ہے ان کو بس اوبزرپ کریں کیسے اٹھتی ہیں کیسے بیٹھتی ہیں مہمانوں کو کیسے عزت دیتی ہیں کیونکہ جو آپ کے امی کا سیٹ اپ تھا وہ ختم ہو گیا آپ ایک آپ نے دیکھیں آپ نے انڈرگریڈ کیا جب آپ ماسٹرز میں جاتی ہو تو آپ اپنے نئے استاد کو فالو کرتے ہو اسی کے مطابق آپ کے سنمنٹ ہے تیسیز ہے جو بھی آپ کا پریکٹیکل ہے ورکشاپ ہے لیب ہے آپ اس کے مطابق کرتے ہیں اب یہ تو نہیں کہنے میرے انڈرگریڈ میں یہ تھا I will do the same stuff you can't آپ نے پھر اپنی دوسرا جو کورس آپ نے لیا آپ اس استاد کو پالو کریں گے آپ یہ زندگی کا پریکٹیکل لائف کا ایک کورس ہے اب وہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ ماں کیسے جانتی ہیں پلیٹ کیسے رکھتی ہیں برتن کیسے دھوتی ہیں کیسے ڈیش واشر میں لگاتی ہیں بچے اتنی سمارٹ ہوتی ہیں کہ ابزرب کر رہی ہوتی ہیں کہ ماں کیسے کرتی ہیں اور ماں کا دل جیتنا تو بڑی آسان ہے ان کے کچن کو جیسا انہوں نے رکھا ہوئے ویسا رکھ لو آپ پتہ نہیں انہوں نے کیسا رکھا ہوئے جیسا انہوں نے رکھا ہوئے جیسا انہوں نے رکھا ہوئے آپ ویسا رکھ لو اس سے بہتر رکھو ٹھیک ہے اور اس کا اصول بڑا سمپل ہے جب آپ کچن میں جائیں یا کسی کمرے میں جائیں آپ لیونگ روم میں گئی ہیں آپ ایک نظر دیکھ لیں کہ وہ کس حالت میں ہے جب وہاں سے اٹھے وہ اسی حالت میں ہونا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ بچی نے ادھر دوپٹا پھینکا ادھر جراب پھینکی ادھر لیپٹاپ رکھا ادھر جا کے اس کا وہ چارجر لگایا وہ ادھر لٹک رہا ہے وہ ادھر پڑاو ہے اور وہاں سے اٹھ کے وہاں گئے وہاں پہ چینی کا ڈککن ادھر لگایا کافی میکر ادھر پڑاو ہے اس میں ابھی کافی کا وہ پڑاو ہے سٹاف وہاں پہ وہ چور ہے نیچے وہاں پہ اس نے سٹینر رکھا اور کافی اپنی لے کے وہ جا رہی ہے امہ بچاری آئی ہے بڑپوڑی ہڈیوں نے وہ اتنا کام کی ہے جاب سے بھی وہ آئی ہیں آگے دیکھیں گھر تورہ بورہ بناو ہے فلسطین غزہ بناو ہے تو پلیز سب سے پہلا جو ماں کا دل جیتنے اگلے گھر میں اس کے لیے ڈسپلنٹ ہونا اور امہ کو دیکھیں جیسے وہ کر رہی ہیں بیسے بس کریں جس کمرے میں جائیں دیکھیں وہ کس حالت میں آپ نے پایا ہے کس حالت آپ چھوڑ کے جانے کیسا ہے صرف میں اپنی بچی اسے کہتے ہیں مڑ کے ایک دفعہ دیکھ لیا کریں آپ کو پتہ چل جیگہ کیا کیا وہاں پہ آپ نے غلطیاں کی کیونکہ امہ نے ایک رول کے تحت زندگی گزاری پچاس سال کسی پریکٹس کے بعد وہ ایک ڈفرنٹ امہ بان چکے ان کا قصور نہیں ہے اب انہیں کشن بھی ٹیڑا ہوگا تو وہ سیدھا کریں گی گلدان کا پھول بھی ٹیڑا ہوگا تو وہ سیدھا کریں گی ٹھیک ہے نا تو آپ نے تھوڑا سا ڈسپلن کیونکہ یہ ہماری بچیوں کو بہت بڑی کمی ہے یہ نہیں ہوتا یہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے سوائلنگ فیس کے ساتھ یہ میں نے دیکھا کہ بچیاں ویسے اپنی دوستوں کے ساتھ دوستوں کہتے ہیں oh she's so funny oh she has a lots of jokes لیکن جو ہی وہ اس اسرال میں انٹر ہوتی ہے ان کا چیرہ میں تناہو آ جاتا ہے شاید خوف ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یعنی تلکل ریلیکس رہی ہے آپ کے میابو ہیں نا آپ کے بہن بھائی ہیں آپ کا گھر رہے آپ کا ریلیکس ہونا یہ آپ کو کرنکی ہونے سے بچائے گا آپ کا مسکراتا چیرہ دوسروں کا دل خوش کر دے گا آپ کا کیرنگ ہونا کہ سب نے کھانا کھا لیا کیا بنا ہے کیا کھایا میں کیا کروں ماں کوئی کام ہے مجھے بتائیں ماں ہی کہتی ہے وہ کہتی ہے جب میں سارا کچھ کچھ کر لیتا ہے وہ کہتی ہے ماں you want me to do something ماں کہتی ہے aha میری ہڈیاں ٹوٹ گئی جب کام جیسے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہی کچھ آ رہا ہے تو آپ ایک دن پہلے پوچھتے ماں میں جی کل کیا کرنا ہے میں کیا کروں اب مجھے بتائیں یہ چیزیں بڑا communication یہ جو خاموشی ہوتی ہے بچے کمرے میں خود کو بند کر لیتی ہیں وہ کہتی ہے میں اتنی نوزی نہیں ہوں جا جا کے پوچھوں اممہ جی کہیں گی میرے بھی کوئی privacy اممہ جی کہ با خدا کوئی privacy نہیں ہے اممہ جی تو شکر کرتی کہ بچے ان کے ساتھ بات کریں صرف بیٹک communication بات کرنی ہے بات کرنی ہے یہ نہیں کہ میں خاموش ہوں مجھے اچھا لگتا ہے سائلنٹ رہنا لگتا ہوگا اچھا لیکن وہاں جا کے جو بچے ہیں چڑیوں کی طرح چہہ چہاتی ہیں مسکراتی ادھر سے آگئیں کہ کیا کرنا ہے کیا کھائیں آج کیا کہہ رہے ہیں ہم شام کو آج کیا پکا رہے ہیں آپ کو چلا دوں آپ کو کیا کہا تھا آپ نے آپ کی طبیعہ صحیح نہیں لگ رہی آپ رات کو صحیح سے سوئی نہیں ہے یہ چیزیں بہت لیکن دل سے کرنا ہے امیوں نے زندگی گزاری ہوئی ہے وہ کمرشل پن دیکھ لیتی ہے ٹھیک ہے کسٹمر سرویس اس لیے دل سے بیٹے ان کو چانے میں کیا حرج ہے اب پڑوس کی آنٹی کو اتنا آپ جاتی ہیں ہائی آنٹی میں آپ گاڑی نکال دوں ہاؤز ایوری تھی آپ کی سنو ساف کر دوں اتنے ہمارے بچے محلے کی آنٹیوں کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ایک جس نے ہمارے بلاوٹ کو پیدا کیا اس کے ڈائپر چینج کیا اسے چھے فٹ کا کر دیا ہم اس کو محبت نہیں دے سکتے اس کو مسکرا کے نہیں دے سکتے اس کو چائے کا کپ نہیں دے سکتے امیہ تو اتنی ایکٹیو ہوتی ہیں ماشاءاللہ وہ صبح شام اپنے کام کر کے بیٹھتی ہیں وہ بچیوں کو دیکھ نہیں رہی ہوتی لیکن کیرنگ ہونا کمیونیکیٹ باتیں ان سے کرنا ان کے پاس بیٹھ جانا کہ اپنا آپ کام کر رہی ہیں اونلائن جواب ہے جو بھی ہے پڑھائی ہے سائنمنٹ ہے اب امیہ کے پاس بیٹھتی ہے اپنا لیپ ٹاب لے کہ ماں جب میں یہ کاری ہے اممہ کو پتا چلے نہ چلے لیکن ان کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بات کی جا رہی ہے افر کیا ویکنڈ پہ کہ آج ہم ایسا نہ کہلیں کہ آج تھوئی ڈیپ کلیننگ کر لیں لیونگ روم کی کتنون کو اچھا لگے گا آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے آپ سیٹنگ چینج کا بتائیں ان کو لگے گا یہ اپنا گھر تک سمجھ رہی ہے مجھے بڑی ماں انہیں بتایا ان نے کہا جب تک بہو کچن کے گاربیج خود چینج نہیں کرتی وہ بل کے گر رہا ہے باترون کا گاربیج بائے آنکھیں دکھا رہا ہے پاس سے گزر جاتی ہیں وہ کہتی ہے جب وہ اپنا گھر نہیں سی جب تک وہ سٹوپ صاف نہیں کرتی فریج کو آگ نائز نہیں رکھتی وہ اسے اپنا گھر نہیں سمجھ لی وہ ایز اپنی گیسٹ رہ رہی ہے اور ایسا ہی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے آدھا منٹ لگتا ہے گاربیج ڈرام کو خالی کرتی امی کے گھر بھی تو ہم رکھتے ہیں اممہ نے کوئی نلائکی دکھائی اپنی سروسیز اتنی پیش کی ہیں کہ بچوں کو یہ نوبت ہی نہیں آنے دی بتایا ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے سنگ کو کاؤنٹر کو ساف سٹوف کو ساف اور فوراں سے گلافز پین نہیں اور اپنے سپریئر کیا اور یہ 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 مارا ٹائلٹ پیپر ٹیچو پیپر جو بھی پیپر ٹاول جو بھی ان کا ہر کا میتد ہے ساف کر کے اممہ جی خوش یہ فیسیلیٹیز ہیں یہاں تو فیسیلیٹیز ہیں آپ کو کوئی ریت مانجے کوچے نہیں پڑ رہے ٹھیک ہے نا تو آپ کچن پہ اپنے واشروم پہ دوسروں کا امی کا واشروم جاگے کا کہ مامہ آپ کا واشروم کر دوں کتنا ان کا دل بڑا ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہتی ہوں اگر آدھے گھنٹے میں ہم اپنی میریٹل لائف بچا سکتے ہیں نا یا اس چھے فٹ کے بندے کا ہم دل جیت سکتے ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کوکنگ کے ذریعے باہر کے کھانے یہ نمک کھلا 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 کے اور باہر کے جنبی لوگوں کا جنہوں نے غسل جنابت نہیں کیا ہوا وہ ہماری کافیاں بناتے ہیں ایک بیگلز بناتے ہیں شراب کے ببوکے جن کے موں سے آ رہے ہوتے ہیں جن نے غسل جنابت نہیں کیا ہوا کہاں ہاتھ لگائے ہوئے ہیں وہ ہمارا ناشتہ بناتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری گھروں میں نور آئے ہماری گھروں میں برکت آئے باہر کے کھانے اس میں جو میرچ میں سالیں وہ بلڈ پریشر آئے کرتے ہیں اندر کا نور ختم کرتے ہیں اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ ہماری گھروں کو توڑے اور وہ میہ بی بی کے درمیان جنگ کرا کے اس کو توڑتا ہے پہلا سال میں کہتی ہوں یہ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے بچے وہ بی ایسی یہاں کرتے ہیں نا میڈیکل کالج بہرہ میں کہ علاوہ میں جانا ہو تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں جی پی اے بڑا ہائی لینا ہے دن رات چار سال پڑھنا ہے یہ وہ پہلے پہلا سال ویسا ہے اس میں جو بچہ سروائیو کر گیا نا جو کپل وہ نکل گیا کیونکہ اس میں کلیشز بہت ہوتے ہیں ایک ایک لمحہ کلیش ہوگا کھانا کھانے جانا ہے اس پہ گڑھ بڑھ ہو جائے گی اس پہ نراز نہیں ہونا مجھے ایک بچے نے کہا اس نے کہا لپاک ان کی گھر کو بچا لیں انشاءاللہ تو اس نے کہا کہ آنٹی ایوری ٹائم آئی ٹھاک ٹو ہر اس کا اتنا بڑا مو بن جاتا یوں کھر کے بیٹھ جاتے ہیں آتا ہیٹ دیس جب وہ مو بنا کے بیٹھتی ہے بیٹے اکمی اموشنز کو اتنا سستہ بیج دینا بات بات پہ روٹ چانا پھر ہمارے نراز ہونے کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اگر ہم روز مو بنائیں گے وہ کہہ دا تک کمی روز ہے بنایا ربوتھا بنایا بنائے رکھے نہیں 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 بہت کم نراز ہونے چہرے کے تاثرات کو بالکل فریش اور سمائلنگ رکھنا ہے اگر دل برا بھی ہو رہا ہوگا کوئی ایسی بات جیسے باز کاتھ امیاں کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا یہ تم نے صحیح نہیں کیا تو آپ اگر مو بنا کے صفائی وہ کریں گی نا وہ کام کریں گی وہ ان کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسے بہتر نہ کریں ان کو یاد رہے گا کہ اس نے شکل بنا کے کیا ہے وہ اس کا جی مام میں ادھی کھر دی تو زوری مجھے پتہ نہیں چلا اتنی سی بات ہے کیونکہ وہ ویلیو ختم ہو جائے کہ کام تو آپ نے انڈو کر دیا ریڈو کر دیا لیکن مو بنا کے کیا تو اس لیے بچوں لڑکوں کا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں گھر آتا ہوں تو اس نے مو بنایا تو تو مجھے پتہ آتا ہے کہ یہ گھر میں کوئی گھر بڑ ہوئی ہوئی ہے اور نندوں کے آنے جانے پہ سب سے بڑی ہوئی مجھے نہیں پتہ کتنی نندے ہیں لیکن وہ ہوتا ہے کہ کتنی frequent آتی ہیں بھئی ان کی ماں باپ کا گھر ہے آپ اپنے امی ابو کے گھر آؤ آپ کی بھاوی کہیں یہ کیوں روز آ جاتی ہے بھئی کیوں نہ آئے وہ مالکن ہے اس گھر کی اس گھر میں اس کا حصہ ہے اسے دیس نکالا کیوں ہم نے دیا اس کی بیہ کیوں ہم نے خالے کی اس کو سسرال میں ہم نے کیوں بے وقتوں نے دیا ٹھیک ہے نا تو اپنی نندوں کے لیے اپنے دلوں کو بڑھا رکھا آپ دیکھیں مدر ان لاز صدقے واری جاتی ہیں اگر آپ ان کی بیٹیوں کو اوپن ہینڈ سے لو ان کو ہوتا ہے ہماری بیٹیوں کی عزت ہے وہ انسیکیور ہو جاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں یعنی یہ پوچھ لیں بعد میں کون پوچھے گا بیٹیاں تو ویسے ہی نمانی سے ہوتی ہیں انہیں بتایا مانکو تے پردیس میں ہیں چلی گئی ہیں لوگوں کے گھر پتہ نہیں وہ کیسا ان کو رکھیں کلیجے ہیں نا یہ ہمارے لہٰذا آپ یہ سوچ کے کہ اگر میں اپنے گھر جاؤں اور میری نند کو ایسا رسپانس دیا جائے تو وہ کیسا لگے کہ یہ ہماری پرائیویسی میں آ جاتی ہیں یہ سپیس نہیں دیتی تیجوں پانجوں کے اٹھاتے ہیں نا کوئی نہیں اتنا پیارا رشتہ ہے اور ان کے ساتھ بیر ڈال لینا ان کے ساتھ محاذ بنا لینا کہ اس نے تو یوں کیا اس کی بیوی تو یوں کر رہی اس کی مقابلہ نہیں مقابلہ نہیں اور کبھی بھی اپنے شہر کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی کیونکہ یہ ہماری چھوٹ چھوٹی باتیں بھائیوں میں توڑ ڈالیں گی ان کی بیویوں میں توڑ ڈالیں گی اللہ بھاک جوڑنے والا آپ کو بنائے جہاں آپ جاری ہیں آپ نور بن کے اتریں اور وہ فیملی کے آپ پہ کیا بلیسنگ ہوئی ہے وہ اٹھتے جاگتے سوتے جاگتے ان کا ہواں ہواں آپ کے لئے دعا کریں دعا نہیں ملتی آپ کو مال مل جائے گا گھر مل جائیں گے گھڑیاں بنگلے توس آپ کو جو کچھ حرضی مل جائے گا لیکن دعا آپ کو وہ دے گا جو آپ سے پڑھا پیار کرتا ہے اور آپ کی پچھلے پیر اور وہ ہاتھ اٹھائے اور آپ اس کے دعاوں میں آجائیں یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور جو مدر اللہ دعا دیتی ہے وہ ایسے دیتی ہے اندر سے کیونکہ اس کے بیٹے کے لئے یہ دعا ہوتی ہے اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے اس میں کہ میں اس بچے کو دے رہی ہوں اصل میں میں اپنے بچے کو دے رہی ہوں اللہ یہ ہری بری ہو اللہ یہ شاد عباد ہو یہ رنگی جائے تو وہ اپنے بیٹے کو رنگ رہی ہوتی ہے وہ دول ڈیپ دعا ہوتی ہے اور وہ قبول ہی جاتی ہے اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گی محبتیں بانٹنا محبتیں دینا یا لطیف ہو یا ودود کا ورد رکھنا ابھی ہمارے پاس بھوک مارس ہے نا آپ وہ اپنے قرآن میں رکھیں دروشریف ہے دروشریف ہے دروشریف رہیمی آپ سب کو دیتے ہیں وہ آپ دعا رب بنا حبلنا من ازواجی اللہ میں میرا شوہر میری نسلیں متقین کے امام بنیں آنکھوں کی میری تھنڈک بنیں اس دعا کو ضرور پڑنا اور جب اپنے سسرال میں جائیں تو صورت مومنون کی آیت نمبر 29 ہے اللہ میرا یا اترنا مبارک ثابت کریں ربیان زلنی منزلن مبارکن وانتا خیر المنزلین جب بھی سسرال جائیں اس کو ضرور پڑیں میں یہاں آئیت میں پڑھی ہے کہ اللہ فاہ یا اترنا میرا مبارک ثابت کریں کہیں بھی آپ جائیں یہ مسافر کی لینڈنگ کی دعا ہے سسرال میں جاتے ہوئے اس کو پڑھیں کہ اللہ آپ کا مبارک ہو وہ جنہوں نے اتنی میند سے پٹے اپنا بچہ پالا پڑھایا لکھایا جب بچوں کے اپنے بچے ہوتے ہیں پھر ان کو لکھتے ہیں ہاں ماں نے اتنی میند کی تھی جب آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر لائے کسی پوسٹ پہ پہنچاتے ہو نا تو آپ کو بتا چلتے ہو میرے تو سر کے بالوں سے لے کر پائے کہ ناخنوں تک زور لگ گیا تو پھر میں جا کے اپنی راتوں کے نیندے میں نے اپنے بینک بیلنس سب کچھ لٹایا تو یہ بنا اور اب وہ جو بنا بنایا ہے اس کو آپ کہیں کہ میں اس کو ٹا دوں وہ آپ ٹا ہی رہی ہیں جب اس کو آپ دکھے کر رہی ہیں تو آپ یعنی بچوں کو کانسلنگ میں میں یہی کہتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھ آپ کی دشمن ہے چلے میں بھی سمجھ دیتا ہوں وہ آپ کی بہت بڑی دشمن ہے میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن یہ تو سوچو کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کو ویکٹری سٹین پر کھڑا کر دو وہ آپ کو بستہ نہیں دیکھنا چاہتی آپ خود گھر کو جاڑ کے اس کو کامیاب کر رہی ہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کو بستہ نہیں دیکھنا چاہتی اوکے مان لیا that's fine وہ آپ کو جاڑنا چاہتی it's okay لیکن کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے i can take her i can take abba جی abba جی بچارے بڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کے کوئی health issue blood pressure ہوتے ہیں اب abba جی کے ساتھ دشمنی سویت بالوں کے ساتھ لگا کے پھر ہم کیسے جیت سکتے ہیں سویت بالوں کی آہیں بددعاوں سے بچنا اخلاق کو اچھا رکھنا جھکنا سیکھ جاننا caring ہونا loving ہونا communication باندھنا کرنا کمرے میں خود کو باندھنا کرنا family کے ساتھ ان کے ہر اکیئیں اور event پہ شامل ہونا ان کی بیٹیاں بیٹے جو بھی ان کے family members آئیں ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو عزتیں دینا عزتیں لینا یہ آپ کا کھانا ہے عزت جو آپ دوسرے کی پلیٹ میں رکھ کے کھا رہے ہوتی ہو یہ آپ نے دی ہوئی ہے اور اب میرا پیسہ اور اس کا پیسہ یہ نہ کرنا پیسہ ہاتھ کا میل ہے پیسے کے لیے سارے گھر وجڑ رہے ہیں تنخواہوں پہ accounts پہ میں کہتی ہوں پھر اس accounts کیا کروگے دو بچوں والی ماں کل میرے سامنے بیٹھی تھی میں نے کہا as a single mom تم اس اپنی ایک لاکھ ڈالر جو تمہاری تنخواہ ہے کیا کروگی بچے پالوگی نوکری کروگی اور یہ بچے grade 8 میں جا کے تمہیں کہیں گے کہ تم ایسی یہ تھی اس لیے باپ چھوڑ کے چلا گیا میں نے خود single mom سے جو بھی میرے پاس آتی ہیں ان کا یہی ہے کہتی ہے جن بچوں کے لیے ہم نے زندگی تباہ کی تھی نا وہ ہمیں کہتی ہے کہ تو ایسی تھی ڈیڈی تجھے چھوڑ گیا بلکہ ایک نے تو یہ کہا کہ میرے بچے نے مجھے F4B بولا grade 7 میں کیونکہ یہاں کرواج یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیڈی سے ملتے رہتے ہیں اب افتے بعد وہ باپ سے ملتے ہیں نا جب تو وہاں پہ وہ بڑے لاد ہوتے ہیں ٹوائز ملتے ہیں دینر آؤٹ ہوتا ہے اممہ نے تو پڑھانا بھی ہے لکھانا بھی ہے ڈانٹنا بھی ہے قرآن بھی پڑھانا ہے اب ماں دشمنوں کی صاف میں آ جاتی ہے جب ماں ڈانٹی ہے تو یہ گھروں کی تباہیاں اتنی زیادہ ہیں اس لیے اگر سرنڈر کر کے اچھے خلاف کے ساتھ ہم گھر کو بچا سکتے ہیں تو ضرور بچائیے گا اپنی شادیوں کو مرسنون رکھیں حدے نہ توڑے مکس گیترین ناچ گانے سونا مردوں کو پہنانا ریشم پہنانا ہمارے سے تو بڑے بٹے دولانی لیے ہوتے ہیں جبکہ قرآن سنت کیا ہے کہ مرد کو جو ریشم پہنے گا جو سونا پہنے گا جنت کا سونا اور ریشم اسے چھین لیا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اتنا پیارا شہزاد ہے اسے جنت کا سونا اور وہ نہ ملے ہماری تھوڑی سی خوشی کے لیے ہم اپنی شادیوں میں یہ ناچ گانے مہندیاں مائوں حال بک کرا کے اپنے بچوں کے لیے کوئی پانی کا پاٹر فلٹر کہیں لگوا دیں مخلوق پانی پیئے ان کی نسلوں میں خیر آئے کوئی ہینڈ پپ لگا دیں کوئی کون آنکھ دوا دیں اس پیسے سے مخلوق پاکستان میں فاکوں سے مار رہی ہے راشن ڈلوا دیں کسی کے گھر میں یہاں کا آپ کا دو ہزار بھیجا وہاں کا پانچ لاکھ ہے کتنے گھروں کی روزی روٹی اور روزے وہ رکھ لیں گے کیوں آپ پیسہ ضائع کرتے ہیں اس لیے وہ آلبم ہم نے کبھی دیکھے فٹوگرافی دولہ دولن بھی شاید زندگی میں دو بار دیکھتے ہیں وہ ویڈیو بھی کب بھی چلتی ہے شادی کے شروع کے دنوں میں چلتی ہے بعد میں کوئی نہیں دیکھتا اس فٹوگرافی پہ ہم کتنا خرچ کر دیتے ہیں یہ اتنا پیسہ پانی کی طرح ہم پھونکتے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ شادیوں پہ کم پیسے خرچ کریں شادیاں برکت والی ہوں گی یہ حدیث میں ہے اور اپنے بچوں پہ وہ عمل ضرور کیجئے گا جو عزبی بھی فاطمہ تو زہرہ اور حضرت علی کرم اللہ واج ہو پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا جب نکاح ہو کے آپ نے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں پانی منگایا اس میں آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل پڑے کلو اللہ خات فلق اور ناس دم کیا آپ اس پہ صورت علی عمران کی آیت نمبر تھرڑی سکس ہے اللہ ان کو اور ان کی نسلوں کو شیطان سے بچانا وہ پڑھ کے دم کر کے آپ بچوں کی سینے پہ اور پشت پہ ہلکا چیٹا دیں ان کی پشت سے نیک سوالیں نسلیں چلیں گی امام حسن حسین کربلہ سجائیں نانا کے دین کو بچانے کے لیے اور علم کے دروازے ہیں خیریں چلیں امامت کے سلسلے چلیں ہیں اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل اپنے بچوں پہ کیا ہے یہ دولہ دولن پہ کریں یہ مجرب ہے اس کی تاثیر ہے خانوادہ نبوی سے یہ مسلم شدہ ہے سرٹیفائیڈ ہے آپ اس کو کریں دولہ اور دولن باوضو اپنا ویڈنگ ڈریس پہنے دو نفل پڑھ کے پہنے کہ اللہ کریم ہم اپنی زندگی کو شروع کرنے لگے ہیں اللہ کریم یہ رحمتوں اور برکتوں والا رکھنا ایک بچی کا گھر ایک مہینے بعد خراب ہوا اور اس کی ماں کا میں وہ لفظ نہیں بولتی کہ میرے بچی کے لہنکے میں آگ لگ گئے گیا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے یہ جو ڈریس پہن رہے ہیں یہ صدا بہار ہے کہ نہیں لفظ پڑھنے ہیں کہ اللہ پھاک جی یہ میرا لباس میرا شہر بھی میرا شرم بھرم لباس پردہ ہے آپ نے شہر کو بھی لباس کہا ہے تو لباس کیا کرتا ہے لباس خوبصورتی دیتا ہے لباس موسموں کی سردی گرمی سے بچاتا ہے لباس عزتیں دیتا ہے لباس زبائش دیتا ہے تو یہ شہر بھی عزتیں ہیں زبائش ہے شرم بھرم ڈامتے ہیں ان کے پردے کسی سے شیر نہیں کرنے ان کو عزتوں کے تاج پہنانے ہیں ان کو اپنے آگے چلانے ہیں مجھے ایک بچے نے کہا اس نے کہا کہ میری بی بی کو میں نے خود اپنی سیلی سے بات کرتے دیکھا کہتے ہیں میں اسے کیسے رکھ سکتا ہوں اپنی گفتگو پہ اتیاط اپنے میسیجز پہ اتیاط چاہے آپ جتنی فری ہیں اپنے دوست اپنا سیل فون پیچھے چھوڑ کے جانے ہیں نیا نمبر نئی زندگی یہ پچھلے میسیجز یہ پچھلے انہوں نے بڑے گھر کروں میں آگ لگائی ہے یہ پچھلے تعلقاء یہ پچھلے دوست احباب نئی زندگی اخلاص کے ساتھ آجزی کے ساتھ سوشل میڈیا کی آگوں کے بغیر چرو کرنی ہے یہ سیل فون نے بھی بہت آگ لگائی ہے پرانے میسیجز نے تو لہٰذا آپ نے بالکل کوشش کرنی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق آجزی کے ساتھ اور جب فرسٹ نائٹ ہو اپنی اس دن نمازیں پوری کرنی ہیں اپنی عشاء کی نماز کے ساتھ دو نفل دونوں کٹے پڑے کہ اللہ پاک جی ہماری زندگی میں برکت ڈالیے گا کہا جاتا ہے کہ جب دھولہ اور دھولن یہ دو نفل پڑتے ہیں تو اللہ پاک آسمان میں ان کے لئے چراغان کراتا ہے فرشتوں پہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے جنہیں قانون معاشر شریعت نے اجازت دی ہے وہ سب لذتوں کو چھوڑ کے میرے آگے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اللہ پاک جی نئی زندگی شروع کر رہے ہیں مجھے ہی کپل نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے عشاء تو نہیں پڑی تھی لمبی تھی ہم نے دو نفل پڑ لیے تھے پرز پہلے ہے آپ چار پرز اور تین وطر ضرور پڑے کیونکہ یہ بچے ہیں نا معصوم ان نے کہا کہ آپ نہیں کہا تھا ہم نے وہ پڑ لیے تھے لیکن عشاء تو بہت لمبی تھی وہ ہماری دن کی بھی قضاء ہوئی تھے نمازیں تو آپ نے میں نے کہا نہیں بیٹھے ایسے نہیں کرنا تھا اب آپ اس کی قضاء کریں ٹھیک کر آگے سے سائد و ترتیب رہیں اور اپنی گھر کے قریب مسجد دیکھیں ہوتل کے قریب جہاں بھی آپ نے جو بھی آپ کا سائٹہ پہ آپ نے سٹے کرنا ہے اگر مرد وہ فجر نماز جماعت کے ساتھ پڑ لیے اس صبح فجر پڑنا جماعت کے ساتھ وہ جو زندگی ہوتی ہے اور آپ کے مہر کا جو مال ہے حق میں ہے وہ بڑی برکت والا مال ہے وہ بہت کیونکہ زنا کو جائز کی ہے نکاح کے ذریعے وہ جو قبیرہ گناہ ہے نا اس کو نکاح کے بولوں کے ذریعے اس مہر کے بدلے جائز کی ہے وہ مال کیا ہوگا پھر اس مال سے اگر بزنس کرے لڑکا لڑکی اس میں بڑی برکت ہے حق میں ایک وراثت جو پیرینٹس اپنے بچوں کو انصاف سے تقسیم کرتے ہیں اس میں بڑی برکت ہے وہ نسلوں میں چلتی ہے ایک مال غریمت میں بڑی برکت ہے ایک حدیعے کے مال میں بڑی برکت ہے اب یہ نہیں آپ مجھے حدیعے دینے شروع کر دیں وہ جو ہے وہ بچیاں پتہ کیا کہتی ہیں آپ خود تو کہتی ہیں ہاں بیٹے گفت لینا اور گفت دینا اپنی فیملی پہ میں نے کامیاب جو بچیاں ہوتی ہیں ان سے میں بات کرتی ہیں بیٹے آپ کتنی سکسیسفل ویریٹر لائف کیا یہ وہ باتیں جو میں نے آپ لوگوں سے ہی سکھی ہوئی ہے روز مرہ لوگوں سے مل مل کے کپل سے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے سسرال میں یہ کوشش کی ہے کہ میں ہر ایک کو گفت دوں چھوٹے چھوٹے ہو کینس پہ مام آپ کے لیے ڈیڈ آپ کے لیے بہن کے لیے بھائی کہتی ہیں اتنی محبت ہماری بیٹ ہوئی ہے تو میں نے کہا بیٹے آپ نے رشتے خرید لی ہیں جنت بھی ہم خریدتے ہیں صدقے زکار دے کے پیسو سے چیزیں ملتی ہیں اگر پیسوں کا خیر میں استعمال کیا جائے اور لالچ میں نہیں کہ وہ بھی مجھے گفت دیں گے یہ نہیں کہ میں نے ان کو وہ والی باچ دی تو انہوں نے مجھے یہ دیا تو میں نے ان کو وہ آئی پیٹ دیا نہیں 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 محبت سے چھوٹے چھوٹے گفت ماہ یہ میں آپ کے لیے لائی تھی میں آ رہی تھی میں نے کریم ہے براکلی سوپ پیا تو میں آپ کے لیے بھی لائی ٹھیک ہے نہیں چھوٹے چیزیں ہیں یہ token of love یہ حدیعے جب اسلام نے یہ کہا ہے کہ توفہ محبت بیدا کرتا ہے تو ان لازمی تو اس کی بہت ضرورت ہے انہیں آپ کے یہ چیزیں چاہیے نہیں ہیں با خدا نہیں چاہیے لیکن آپ کا پتہ دیں گی کہ آپ کس خاندان سے آئی ہو کس ماں کی گود میں آپ نے پرورش کی ہے رسول کہتا ہے میں نے ایک عورت کو دیکھا تو میں نے بتا دیا اس کی نسل کیسی ہوگی اور اس کی ماں کیسی ہے علاقہ اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی کیوں کہ یہ ہماری چال ڈھال باڈی لینڈ بج بتاتی ہے کس ماں کی گود آپ مجھے دیکھ رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا میری ماں کیسی ہوگی میں آپ کو دیکھ رہی ہوں مجھے پتہ ہے کس کی ماں کیسی ہے کس کے اندر کیا چال رہا ہے اب میں نے آپ کو ڈرا دیا مجھے کچھ بھی نہیں پتہ رہتا ہے جائل سے ہی ہو رہا تو لیکن یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اللہ یہ مجھ سے قبول کر لے یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ صورت بقرہ کی آیت نمبر 26-7 اس میں بڑی تاثیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ دعا پڑی تھی قیامت تک لوگ کعبہ کے پھیرے لگاتے رہیں گے ٹھیک ہے نا انہیں کہا تھا اللہ پاک جی میری آواز کن سنے کا جنگل ہے اللہ پاک جی نے فرمایا کہ آپ کو تو صحیح پہنچانا میرا کام ہے آپ یہ دعا مانگنا ہر کام کرتے ہوئے امی کا ابو کا بھائیوں کا بہنوں کا جو بھی کرو ربانت قبر میں اللہ مجھ سے یہ قبول کر لے مجھ سے یہ قبول اللہ کے لیے کرنا تو دیکھ تب یہ اور جانتا یہ سمیع العلیم ہے میں یہ کر رہی ہوں تیری رضاق کے لیے کر رہی ہوں میریٹل لائف کو بچانا ہے یہ مہم ہے شادیاں آسان ہیں رشتے ملنا آسان ہیں کا کام ہے کوئی دوسرا نہیں بچاستا ہاں خراب کر سکتا ہے وہ اپنے سگے بھی خراب کر لیتے ہیں ہم دردی میں جو مشورے دیتے ہیں وہ کارگر نہیں ہوتے اگر دیکھو کہ کوئی بھی مسکنسپشنز ہو رہی ہے فوراں سرٹیفائیڈ کانسلر سے رجوع کرنا ہے اور کبھی بھی اپنے جسمانی اور روحانی ڈاکٹر سے کوئی بات چھپانا مت ورنے ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکے گا بچیاں پہلی سٹنگ میں آئیں تو کوئی اور بات کی دوسری سٹنگ میں آئیں تو میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا میں نے وہ نہیں بتایا تھا میں نے کہا بیٹی آپ کیا کریں نا ان سے کچھ نہ چھپانا کیونکہ وہ آپ کا کانفیڈنشلز ایسے ڈاکٹر آپ کا کسی کو نہیں بتاتا نا ان کی بھی ایک پروفیشنل ذمہ داری وہ نہیں بتاتے لہٰذا آپ فوراں رجوع کرنا کوئی بھی اللہ والا کوئی مرشد کوئی استاد کوئی جو آپ لڑکی اور لڑکے دونوں میں سے کسی کو جاننے والا نہ ہو جہاں کھل کہ اپنے دل کی بات بتا سکو بجائے اس کے کہ آپ امی ابو کا بلڑ پریشر بڑھاؤ جب امی اور ابو کو ہم باتیں بتاتے ہیں نا تو ان کے دل آپس میں دور ہو جاتے ہیں سمدھیوں کے ہم تو دوارہ راضی ہو جاتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات لاتی کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو یہ کہا تھا بچی مجھے لگتا ہے کوئی گھڑ بڑھ ہے بتاتی نہیں ہے تو میں نے کہا آپ شکر کریں نا کہ وہ آپ کو بتاتی نہیں ہے وہ خود ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ اس کے لئے دعا بڑھا دیں کہ اللہ پاک جی اسے تفیق بخشیں روز حاجت کی نفل پڑیں مائیں پڑیں اپنے بچوں کے لئے بچے خود اپنے لئے پڑیں کہ اللہ کریم یہ جو ہمارے بچے جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ کریم میں تو کہتی تھی جب چھوٹ چھوٹے بچے تھی اللہ کریم ان کی بیوی ہیں جہاں تُو نے پیدا کیا ان کے ماباب کو ان کے اچھی تربیت کی تفیق دے دینا تو لوگ ہزتے تھے کہ گوب میں بچے ہی کہلیں یہ جہاں پیدا ہوئی ہے یا ہونے والی ہے اللہ کریم ان کے ماباب کو بڑی تفیق دینا کہ وہ جو ہے ان کے اچھی تربیت کریں تو اب بھی اسے دعا مانگیں بچیاں بچے خود دعا مانگیں کہ میں سخت ہو رہی ہوں میں اسلام بتا رہی ہوں آپ کو ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا میں نے بہت عبادت کی یہ پوری زندگی بٹے آپ کے پیر کے پاس کیا پڑا ہوئا ہے دوشیف ہے اس کو نا آپ نے قرآن میں بک مارک میں رکھنا ہے یہ نیچے کھوتی میں جی بٹے پرس ہے آپ کے پاس بٹے دوشیف آپ نے نیچے رکھا آپ پہوں کے پاس نہیں بٹے دوشیف ہے نا جب نماز میں پڑھتے ہیں تو اس کو تو قرآن میں بک مارک آپ نے بنانا ہے تاکہ آپ کو یاد آتا رہے کہ ہم اس شہزادی کی شادی پہ گئے تھے تو ہمیں یہ بک مارک ملایا تھا جب آپ بک مارک کھولیں گے نا پھر آپ اس کے لیے دعا کریں گے یہ ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ اس چھت کے نیچے ملا تھا مریم کے لیے دعا کریں گے آپ بچی کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اور جو آپ کو بک مارک نہیں ہے اس کے اوپر ایک دعا ہے بیٹے اس دعا کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے دولن کو یہ دعا ضرور دینی ہے رمبانہ حبلانہ انشاءاللہ وہ دعا آپ نے پڑھنی ہے بیٹے میری بچی جو ہے وہ اس نے کہا کہ اممہ جتنی میں نے یہ دعا پڑھی ہے نا اپنی شادی میری بیٹی نے مجھے کہا جتنی میں نے یہ دعا اپنی شادی بچانے کے لیے پڑھی ہے نا اور اس کی تاثیر مرتی ہے بیٹے شاد کرنی پڑے گی میں شادی کا مزہ کرکرہ کر رہی ہے میں آپ کو ڈرہا نہیں رہی لیکن بیٹا اس وقت ہمیں سیکھنا ہے نا اور استاد ایسے ہی ظالم ہوتے ہیں وہ ایسے ہی سکھاتے ہیں آپ لوگوں نے انشاءاللہ یہ جو بھی آپ کا بک لیٹ اگر پڑھنی ہے تو آپ لیں گی اور پاس رکھیں بچی کو بک مارک ضرور آپ نے دینا ہے اور یود کو دینا ہے یہ دعا بیٹے اب بھی اسے پڑھنا شروع کر دیں تاکہ اقیامت تک آپ کی نسلیں جو ہیں وہ coolness بنیں آپ کی آنکھوں کی تھندک بنیں آپ کے دل کا چین بنیں یہ صورت فرقان کی آیت نمبر 74 ہے اسے اپنی نوافل میں پڑھیں اپنی عطایات میں پڑھیں سوام پیرنے سے پہلے اپنے آجت کے نوافل میں صورت فاتحہ کے بعد اس کی repetition کریں روز اس کی تصویر پڑھیں انشاءاللہ آپ کا جو بھی میاں یا بی بی جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کی تھندک بن جے گا آپ بتقین کا امام نیک بن جے گا سوالے بن جے گا اپنی نمازوں پہ توجہ دینی ہے جو لوگ بابضو رہتے ہیں شیطان کا وار ان پہ نہیں چلتا شیطان کی وار سے محفوظ رہتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک بچائیں گے اب ہم دعا کریں گے انشاءاللہ